بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے وہ دیکھ سکیں چلیں جی تو رسپی پھر سٹارٹ کرتے ہیں پالک گوشت بنانے کے لیے میں نے لیا ہے دو کلو پالک اور اس کو کٹ کر اچھے سے دو لیا ہے اور اس کو میں نے پتیلی میں ڈال دیا ہے اور چولے پہ رکھ دیا ہے اچھا دونے کے بعد میں نے اس کو جالی دا ٹوکری میں رکھا تھا جس سے اس کا سارا زائد پانی مسلم نچڑ گیا ہے تو پھر میں نے اس کو پتیلی میں ڈالا ہے اور اب اسٹم چولے پہ ہے تو اس میں میں آدھا لیٹر یعنی کہ دو کپ پانی میں ڈال دوں گے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا کٹاوہ دھنیاں بھی ڈال دیں گے ہم اس میں اور آج میں نے پھول رکھی ہوئی ہے اور جیسے جیسے اس کو سیک لگتا جائے گا یہ پالک نیچے ہوتی جائے گی یہ پہلے پھولی پھولی ہوتی بعد میں بہت تھوڑی کم بنتی ہے ٹھیک ہے اور جب اس میں اوبال آجے گا پالک بلک نیچے ہو جائے گی پھر آپ نے اس کے بعد دس منٹ اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے تو جیتے یہ پکتی ہے تو ہم گوشت کی تیاری کر لیتے ہیں جی تو پالک گوش گوشت بنانے کے لیے اس میں میں نے اب گوشت کو لیا ہے یہ میں نے بیف کو گوشت لیا ہے تو یہ میں نے ہڈی والا اور بغیر ہڈی کے مکس لیا ہے اور یہ وزن میں تقریبا نو سو گرام ہوگا پورا وان کیجی نہیں ہے تو آپ اس میں گوشت اپنی مرضی سے کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں کچھ چیزیں ڈالیں گے تو میں اس میں دو میڈیم سائز کے ٹوماٹر ڈال رہی ہوں دو میڈیم سائز کی پیاز لی تھی ان کو میں نے رفلی کاٹ لیا ہے تو اس کو ڈال دی اس میں دو ٹیبل سپون لہسن ادھرک کا پیسٹ آپ اس میں ثابت لہسن بھی ڈال سکتے ہیں اور ادھرک کی پیسٹ بنا کے اور یہ پانچ عدد میں نے ہری مرچیں لی تھی ان کو باریک کاٹ لیا ہے اور اس میں ڈال دوں گی میں وان ٹیبل سپون سورخ مرچ مرچ آپ اپنی مرضی سے کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں ہارٹ ٹیبل سپون نمک ہارٹ ٹی سپون ہلدی اور دو کپ پانی اب ان سب چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں اب پریشر کا ڈککن بند کر دیں اور اس پہ رکھ دیں ویٹ ٹھیک ہے اب میں اس کو چولے پہ رکھ دوں گی پہلے تیز آنچ پہ رکھوں گی جب اس میں اس کی ویسل چل جائے گی تو پھر اس کے بعد آنچ کو میڈیم کر دیں گے یعنی کہ درمیانی اور درمیانی آنچ پر اس کو پچیس منٹ کا اپنے ٹائم دے رہا ہے جی تو پالک ہو اوپل سوے دس منٹ ہو گئے ہیں تو ہم چولہ کر دیں گے بند جی تو پالک کو میں نے تھوڑا تھنڈا کر لیا ہے اور پالک میں سے زائد پانی نے چوڑ کے میں نے گلاس میں ڈال دیا اگر ضرورت پڑی ہے ہمیں پیشتے ہوئے تو ہم یہی یوز کریں گے تو سب سے پہلے ہم گرینڈر جاد لیں گے آپ کو جیسے سہولت ہو اس کو آپ پیش سکتے ہیں چوپر میں بھی پیش سکتے ہیں ہینڈ بلینڈر سے بھی بس اس کو تھوڑ تھوڑ کر کے آپ نے کرنی ہے اور ذرا سا یہ ایک دو ٹیبل سپون فانی ڈالنا بس تھوڑا سا چلانا ہے پھر بند کر دینا بس اسی طرح میں اس کو بہت فائن پیسٹ نہیں بنانا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل مہندی کی طرح نہیں باری کرنی اسی طرح ہم ساری پالک پیس لیں گے جی تو پالک کو میں نے پیس لیا ہے تو اب میں نے ایک کڑاہی میں ادھا کپ گھی ڈالا ہے میں اس کو گھی میں بنا رہی ہوں کیونکہ جو دیگی پالک ہوتی ہے مثلا دیگی پالک گوش جو دعوتوں پر شادیوں پر بنایا جاتا ہے وہ گھی میں ہی بنایا جاتا ہے تو آپ اسے آئل میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گے جو پیسی بھی پالک تھی نا وہ اور تیز آنچ پر ہم اس کی بنائی کریں گے جتی دیر ہم پالک کی بنائی کرتے ہیں گوشت کو بھی ٹائم پورا ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں آدھا گھنڈا گوشت کو گلنے کے بعد میں نے اس کا ڈکن کھول دیا بھاپ نکالنے کے بعد تو آپ اس پوزیشن میں دیکھ سکتے ہیں زیادہ پانی نہیں ہے اس میں تھوڑا سا ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا خوش کر لیتے ہیں تیز آنچ میں اس پوائنٹ پر یہ دو بڑی لچی اور دو ٹکڑے دارچینی کے یہ میں ڈال دوں گی یہ میں نے شروع میں جب پریشر کو بند کیا تھا تب ڈالنے تھے تو اس ٹائم سائٹ پر ہی پڑے رہ گے تو اس ٹائم پر ڈال دوں گی بنائی کردران اس کا ٹیسپ نکل آئے گا سات پالک میں بھی پک جائیں گے تو اچھے سے اس کا فلیور آ جائے گا گوست کا پانی کافیات تو خوشک ہو گیا ہے تو آدھا کپ میں گی اس میں ڈال دوں گی ہاںچ میں نے اس ٹائم ابھی تیز ہی رکھی ہوئی ہے اب ہم اس میں ساتھ کچھ مسالے اور ڈال لیں گے ون ٹیبل سپون دنیا پوڑر ہاف ٹیبل سپون زیرا پوڑر اور کہ لیں کہ دو تین چھٹکی کالی مرشخہ پوڑا اور ون ٹیبل سپون کسوری میتھی جس کو چن کر میں نے دھو لیا ہے وہ ڈال لیں گے اس میں اور اس کی چار سے پانچ منٹ تک بنائی کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف پالک کی بنائی ہو رہی ہے اس میں سے پانی کشک ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈوں پہ یہ گیاں شروع ہو گیا تو مجھے چھے سے سات منٹ ہو گئے اس کی فل آنچ پہ بنائی کرتے ہوئے ہمیں پالک میں پانی نہیں چاہیے ٹھیک ہے جی تو پالک کو تین سے چار منٹ وینے اور مزید بھون لیا ہے تو اب ہم اس میں آنچ بلکل ہلکی کر دیں گے چولے کی اور اس میں ہم ڈال دیں گے اب دودھ بلکل فیش دودھ ہے جو گروہ میں ہم ڈال دوں گے اس میں ایک کب میں دودھ ڈال دوں گے اس میں ٹھیک اور اس کو اب ہم پکنے دیں گے آٹھ سے دس منٹ تک اس کو دودھ کے ساتھ پکنے دیں گے تھوڑا سا پکنے کے بعد آپ آنچ تھوڑی سی تیز کر دیجئے گا تو اس میں دونوں چولوں پہ کام کر رہی ہوں کہہ لیں کہ ایک پہ پالک رکھی ہوئی ہے اور ایک پہ گوشت اس طرح یہ جلدی کوک ہو جائے گا زیادہ ٹائم نہیں لیتا چیک تو اب ہم گوشت کو چیک کر لیتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کی بنائی کرتے ہوئے 7 سے 8 منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں آنچ ہلکی کر کے آدھا کپ میں دہیں ڈال دوں گی دہیں کو میں نے اچھے سے پھینڈ لیا جب دہیں کو اچھے سے اس میں مکس کر لیں پھر آنچ تھوڑی سی تیز کر کے دہیں کا پانی خوشت کر لیں گوشت بہت اچھے سے کل گیا ہوئے بلکل جی تو دیکھیں دودھ کے ساتھ پالک اور پکتے ہوئے 7 سے 8 منٹ ہو گئے ہیں تو آپ اس کو چیک کریں کہ اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے دودھ ہو اور پالک کے لیدہ لیدہ نہیں نظر آنی چاہیے تو اس کو چیک کریں اس طرح کر کے اس میں بلکل نہیں ہے اچھے سے میش ہوگی ہے تو اب ہم چھولا کر دیں گے بند اس کا اگر آپ بلکل ڈرائے بہت خوشت کھانا چاہتے ہیں تو اس کو مزید خوشت کر لیں لیکن میں اتنا سا رکھوں گی کیونکہ ابھی اس نے گوشت کے ساتھ بھی تھوڑی دیر پکنا ہے جی تو دہی کا پانی اچھے سے خوشت ہو گیا ہے گوشت نے آئل چھوڑ دیا تو آنچ اس نے محل کی کروں گی اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے پالک گرم گرم پالک ہے احتیاط سے ڈالیے گا اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں یہ اتنی مزیدار پالک گوشت بنتی ہے کہ آپ اگر اس کو اس طریقے سے بنائیں گی گرمے تو کوئی یقین نہیں کر سکے گا کہ آپ نے دیکھ کی پالک مثلا کھا رہے ہیں یا گرمے بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اب آنچ سلو کر کے ہلکی آنچ پہنا تو اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں مثلا اوپر تری آ جائے اور پالک گوشت کے ساتھ اچھے سے پک جائے اور اس کا ٹیسٹ پالک میں آ جائے ٹھیک ہے تو ہم پندرہ منٹ پاد اس کو دیکھیں گے جی تو اس کو پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں پالک کے ساتھ گوشت کو پکتے ہوئے تو یہ بلکل ریڈی ہے آپ کے ناروں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ساری تری اوپر آ گئی ہے تو اب ہم چولا کر دیں گے بند ٹھیک ہے اور تھوڑی دیر اس کو ڈھام کر ایسے ہی رکھ دیں گے جو میں نے بیس منٹ پکایا اس کے درمیان میں نے ایک دو دفع چمچ بھی ہلا دیا تھا ٹھیک ہے تو اب تھوڑی دیر ایک دو منٹ اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دیں پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر سالن کو رکھ کر میں اب اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس پالک گوشت کی ریسیپی کو اسی طرح فالو کریں گے تو یہ اتنی مزے کی بنتی ہے کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ آپ دیکھ کی پالک کھا رہے ہیں کہ یہ گھر کی اور تھوڑی سی ہری میرچے ڈال دیں گے ہم اس پہ جی تو پالک گوشت کو میں نے ڈش آؤٹ کرتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھنے میں ہی کتنی مزے دار لگ رہی ہے آپ کھائیں گے تو یہ بہت لا جواب رسپی ہے تو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کا لائک فیملی ممبر فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ پک آپ سب کو خوش رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ